سپریم کورٹے ریمارکس دیئے ہیں کہ نیپ ٹی توخیلی عدالت کی ایسے شخص کو کیسے گرفتار کیا جا سکتا ہے جو سرنڈر کر چکا ہو عمران خان گرفتاری کیس میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا استفسار ریمارکس دیئے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے آہاتے سے کسی کی بھی گرفتاری نہیں ہو سکتی نوے افراد داقل ہوئے تو عدالت کی کیا توخیل رہی گرفتاری کی عمل سے خوف و حیراز پہلا ہمارے سامنے سوال یہ ہے کیا انصاف کی رسائی کا حق متاثر تو نہیں ہوا کوئی بھی شخص آئندہ انصاف کے لئے خود کو عدالت میں محفوظ تصفر نہیں کرے گا عدالتی توقیر کو بحال کریں گے مزید بات کریں گے پنمائندے محمد اویس سے اویس بتائیے گا کیا ہوا عدالت میں بلکل عمران خان کی گرفتاری اور اسلام آبال ہائی کورٹ اسے عمران خان کی گرفتاری کے خلاف جو ہے سپریم کورٹ میں نرخواست دائر کی تین رکھنی بینچ جو ہے وہ اس کیس کی سامات کر رہا ہے چیز جس سے مرطا بندیال جو ہے وہ بینچ کی سربرائی کر رہے ہیں جو وکیل عمران خان ہے وہ عدالت میں آمد خان پیش ہوئے ان کی جانت سے عدالت کو میں بتایا گیا کہ عمران خان کو دوروز کا آدھائی عدالت سے گرفتار کیا گیا جبکہ ایک شہری صاحب ہوتا دی ہاں کے بہت دالت سے بھی شکر سکتا ہے لیکن عمران خان جیسی یہ دالت پہنچے تو بائیومیٹرک کے لیے وہ گائری پرانچ گئے جہاں پر شیشے توڑ کر رینجرز مقام کی جانب سے ان کو گرفتار کیا گیا رینجرز حیثگاروں نے گرفتار کیا جن کے ہمراہ نیف مقام بھی موجود تھے جس پر چیز جیسے کی جانت سے ریمارک دیئے گئے کہ عدالتی توکیر کی کوئی پہال کریں گے کیوں کیونکہ عدالت آنا ہر شہری کا حق ہے بنیادی حق ہے اور یہ حق متاثر تو نہیں ہوا توہین عدالت ہے کیونکہ اگر ہاتھ عدالت سے گرفتار کیا جاتا ہے تو وہ توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے کیا جب عمران خان کو گرفتار کیا گیا اس وقت ریجرزار اسلامباد ہائی کورٹ کو اعتماد میں لیا گیا تھا ان کو آگاہ کیا گیا تھا کیا نہیں اس کے علاوہ ایک اور جو کیس ہے اس کا جوران سمات خوالہ بھی دیا گیا کہ جب ایک شہری کو سپریم کورٹ کے حاضر سے گرفتار کیا گیا تو اب پندرہ جو اسکران ہیں وہ توہین عدالت کی جو کاروائی ہے وہ اس وقت بھی بغت رہے ہیں تو آیا کیا یہ توہین عدالت میں آتا ہے یا نہیں کیونکہ آتا ہے عدالت سے کسی بھی شخص کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا جیسے سے اثر منیلا کی جانب سے بھی رماغ کیے کہے کہ عدالت کی جائری برانچ کے شیشے بھی توڑے کے عدالتی عملہ جو تھا کیونکہ بغتار کی جانب سے یہ بھی عدالت کو بتایا گیا کہ عدالتی عملے کو بھی زخمیں کیا گیا اس کے علاوہ بغتار پر بھی تشدد کیا گیا جو عمران خان کے ساتھ نکتہ پر بھی تشدد کیا گیا دلیادی نکتہ جو ہے وہ اب عدالت میں اس وقت اس پر بیہت جاری ہے جو عامد خان ہے عمران خان کے وقیل وہ اس وقت دلائل دے رہے ہیں اور یہی نکتہ اٹھایا جا رہا ہے کہ عادہ عدالت سے گرستاری ہو سکتی ہے یا نہیں جس پر عدالت کی جانب سے یہ ریمارک دیئے گئے ہیں جیف جسرس عمرتہ بندیال کی جانب سے یہ ریمارک دیئے گئے ہیں کہ عدالت عادہ عدالت سے کسی شخص یہ بھی گرستاری نہیں ہو سکتی اگر کسی شخص ہاتھا عدالت میں آنا عدالت سے رجوع کرنا ہر شہری کا بنیادی حق ہے اچھا ویسے ہی بھی بتائیے گا کہ سماعت کب سے جاری ہے بینچ میں کون کون شامل ہے آج بہت کل تین رکھنی یہ بینچ ہے جس کی سربگائی شیف جسس عمر ادا پندیال کر رہے ہیں جب بینچ کے دیگر جو موزے جیجز ہیں اس میں جسٹس محمد مزر اس کے علاوہ جسٹس حکومتی سائیڈ ہے تقریبا سماعت کو آدھر گھنٹے کا وقت گزر چکا ہے دو بجے سماعت شکریہ ہونی تھی تو دو بجے کے بعد تاخلی سے سماعت کا آغاز ہوا اب کیونکہ حکومتی سائیڈ ہے اس سائیڈ سے ابھی دلائی کی جانا ابھی باقی ہے اس کے علاوہ چونکہ عمران خان کو گرفتار کیا گیا اور یہ بھی نقطہ اٹھایا گیا کہ عمران خان کو ورن گرفتاری نہیں دکھائے گے کیونکہ جب اسلام آباد ہائی پورٹ میں عدالت کی جانے سے یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ کو ورن گھائے گے جس پر عمران خان بول پڑے عدالت میں اور عدالت میں عمران خان نے کہا کہ ان کو گرفتاری کے وقت ورن گرفتاری نہیں دکھائے گئے اس کے علاوہ کیونکہ جو عمران خان کے وقلہ ہیں ان کو انکوائری اور انورسٹیگیشن کی جو کافیوں ہیں وہ بھی ابھی تک فرام نہیں کی گئے تھیں کیونکہ پروسکیٹر نیب کی جانے سے عدالت میں یہ کندھانی کرائے گئے تھیں کہ تمام پر یہ جو حکون ہے